تارک کی بات ہے آج بات کبھیر والا اور جنگ کی نہیں نہیں خانے وار اور ملتان کی نہیں ہے آؤ دنیا کے کسی ملک میں دیکھو جو بات کل برسرے ممبر ہم کہتے تھے جو بات عاضی حقنواد نے برسرے دیردار کہی تھی جو بات ہم ممبروں محراب پر کہتے تھے جو بات علامہ آزم تارک قومی اسمبلی کے فلور پر کہتے تھے آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں سرکار کی بات بن گئی ہے آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں عالم اسلام کی بن گئی ہے آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر ایک مسلمان کی بن گئی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے ہندوستان کی بدکو ماشوں نے جب نبی اکرم کی ذات اکدس میں گستاخی کی تکیبات آگرہ حائشہ صدیقہ کی شان اکدس میں گستاخی کی عرب بول رہا تھا عجم بول رہا تھا انڈیل مسروعات کا بائی کارڈ کیا جا رہا تھا چاہ بجا حب مصطفیٰ پر نعرے لگائے جا رہے تھے بائی کارڈ انڈیا مہم کو پوری دنیا کے اندر لوگوں نے پڑتا پھیلتا پھولتا ہوا دیکھا میری ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا اے عرب کے لوگوں عجم کے لوگوں باپ تو تیبات آگرہ آئیشہ صدیقہ کی حصد کی ہے تم نے حرمت رسول کو حرمت آئیشہ میں تلاش کر لیا باپ تو آئیشہ صدیقہ کی توہین کی ہے آئیشہ صدیقہ کی حرمت کو حرمت رسول کیوں سمجھا جواب دینے والا جواب دیتا ہے آئیشہ نبی کا حرم ہے آئیشہ کی گستاخی نبی کی گستاخی ہے میں نے سجدہ شکر کیا عالم عرب جو بات آج تم کر لگے ہو 32 سال پہلے یہ بات حق نوات کی تھی یا نہیں کی تھی اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا کپڑے سے بنا ہوا کرتا میلہ کچیلہ تو 295 سی لگتی ہے کہ اس نے حضور کے کپڑے کے کرتے کی توہین کیے اور جب بات آئیشہ کیا دی ہے کپڑے کے کرتے کی توہین کرے نبی کے لباس کا گستاخ ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب بات آئیشہ کی آتی ہے تو کپڑے کے لباس کی نہیں ہنہ لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہنہ پاک پہ عمبر کی بیویاں پاک پہ عمبر کے لباس ہیں پاک پہ عمبر کے حرم ہیں آئیشہ صدیقہ کا گستاخ حرمت رسول پر ہاتھ داننے کے مترابف ہیں آئیشہ صدیقہ کا گستاخ پاک پہ عمبر کا گستاخ ہے اب یہ باتیں ممبروں میرا آپ کی نہیں عالم اسلام دیکھ کر چکا ہے آہا دکھاتا ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی میں حرمت آئیشہ کے نعرے لگ رہے ہیں شبائی کی اسمبلیوں میں حرمت آئیشہ کے نعرے لگ رہے ہیں وقت آنے دو اسمبلی میں وہ ہی جائے گا جو آئیشہ کا بیٹھا ہو عمی آئیشہ کے دشمن پر دے لے عمی آئیشہ کے دشمن پر دے لے عمی آئیشہ کے دشمنوں پر طیبہ طاہرہ فاطمہ کے دشمنوں پر شیخین کے منکروں پر اللہ بیت کے منکروں پر آپ کوئی شک ہے بار بار ہے یا نہیں ہزار بار ہے یا نہیں اور یہ سب مسلمانوں کی بات ہے یا نہیں سب کی بات ہے یا نہیں تو دیکھ لیں دائیں اور بائیں حلالیوں کی عزت ہوتی دیکھ لیں دائیں اور بائیں حلالیوں کے احترام ہوتے اگر کوئی یہ کہے آپ کو پتہ نہیں امریکہ کون ہے آپ جانتے نہیں امریکہ کون ہے آپ کو پتہ نہیں امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے میں نے کہا جل ہٹ تو ہمیں بتائے گا امریکہ کیا ہے امریکہ سے جا کے پوچھ ہم کون ہے امریکہ سے پوچھو ہم کون ہے تمہیں وہ پتہ نہیں جانتا یا نہیں جانتا جا کے پوچھنا عظم تارک کو جانتا اور تم آخر میں کیا کہتے ہو ہم برابری کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور ندہانوی کے برابر ہم برابری پر بات کرنا چاہتے ہیں تم برابری میں کرو ملہ عمر کے سپاہی تو ان بھوٹوں کے نیچے رکھتے ہیں جن میں تسمیں بھی نہیں ہیں ہم برابری کی بنیاد پر مومن دنیا پر لب کو مانتا ہے اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کے حرم کو مانتا ہے ساری باتیں اپنی جگہ میں نے میرے اکابر سے جو سبق سیکھا وہ ممبروں محراب پر بھی پڑھا اور وہ اسمبلی کے فلور پر بھی پڑھا جب جب حضور کے اصحاب کی عزت کی بات تھی جب جب ڈاکٹر آفیہ کی عزت کی بات تھی جب جب تحفظ بریاد اسلام بل کی بات تھی جب جب پاک پیغمبر کے حلے بیاد کی بات تھی کوئی پھالے نہ بولے اب نواز کا بیٹا بول رہا تھا کوئی پھالے نہ بولے احمد ندہانوی کی دعاوں کا اثر وہاں پر موجود تھا اور ہم آج بھی کہتے اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے ہم آج بھی کہتے اسلام و فوبیا کے خلاف قرار داک پیش کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے ہم آج بھی کہتے یکسا قومی نساب کے دریئے اس ملک کو حضور کی نموس اور رسالت پر صحابہ و اعلیٰ بیعت کی حرمت پر اکتہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے اور ہم آج بھی کہتے آسیا ملونہ کو رہا کرنے والوں کے ساتھ ہم کل بھی نہیں تھے اور الحمدلہ جب وقت آنے پر حضور کی عزت کی بات اللہ نے حصے میں رکھی تو ہمارے حصے میں رکھی ابھی حکومت بنے دو مہینے نہیں ہوئے تھے کہ آسیا ملونہ کو رہا کیا گیا تین سو اکتر کا ایوان چپ تھا اگر وہاں بولا حضور کے حرم کے تقدس کے لیے تو صحابہ رسول کا یہ نوکر بات کر رہا تھا ان قائدین کے وڑ کر بات کر رہے تھے اس قیادت کے کارکن بات کر رہے تھے مجھے بات میں بہت سے نظراء نے کہا آپ حکومت کے ساتھ نہیں میں نے کہا تمہیں مغالطہ ہوا ہے میں تو گمبد خزراء کے ساتھ ہوں تمہیں مغالطہ ہوا ہے میں تو گمبد خزراء کے ساتھ ہوں تم یہاں پانچ سال کے لیے ہو ہم نے نبی سے شفاعت پچاس ہزار سال کے دن میں کرانی گا جو بات جائد ہے وہ بھی گمبد خزراء کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا جو ناجائد ہے وہ بھی حضور کی ختمِ نبوت صاحب و اہلِ بیت کو سامنے رکھ کر ہوگا گزرتے گزرتے وقت آیا جب ایک وقت پر پہنچنے پر حالات اور سیاسی تغیر و تبطل اور نئے اور پرانے آج والے کل کل والے آج میں مختلف دوڑوں میں کھڑے تھے الحمدللہ جب لوگ سیاسی سیٹیں لینے اور دینے کی دوڑ میں شامل تھے ہم اس وقت بھی اصحابِ رسول کی عظمت کا جھنٹہ لے کے الگ کھڑے ہوئے تھے ہم سے بھی آ کے بات کی گئی ہم نے کہا ہم سے نہ کرو ہمارے بڑوں سے کرو ہم سے نہ کرو ہمارے اکابرین سے کرو اور جب قائدین سے باتیں کی گئی بہت سو نے اپنے لیے وزارت مانگی بہت سو نے اپنے لیے مشارت مانگی جب میری قیادت سے بات ہوئی انہوں نے وزارت نہیں مانگی نہ موسے رسالت پر آتی اور پہلی مرتبہ قریباً پینتیس سالہ کور میں پہلی مرتبہ اصحابِ رسول کی ناموس اہلِ بیتِ رسول کی ناموس کی قانون سازی کی دہریری دستاویز تیار ہوئی دہریری دستاویز تیار ہوئی مجھے کسی کہنے والے نے کہا دھوکھا بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ میں سوال سننے کے بعد جواب تلاش کرنا چاہوں گا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے چلو آسان لفظوں میں کہتا ہوں جب پچھلی بار اسی گرونڈ میں ہم آئے تھے تب تم کہاں تھے آج ہم آئے ہیں اب تم کہاں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے سوچو کوئی بڑی گلتی ہوئی ایسا کیسے ہوا یہ رات و رات ساری بسات کیسے لپیٹ دی گئی اور ہمیں دیکھ کر کہتے ہو ان پہ زوال ہی نہیں آیا ان پہ زوال ہی نہیں آیا یہ رکے ہی نہیں یہ خطہ بھی نہیں ہوئے میں نے کہا اصل میں تم ان کے پیچھے ہو جو دنیا کے آقاوں کے پیچھے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں تو پانی بھی راستہ بنا دیں تم ان کے پیچھے ہو جو دنیا کے آقا ہے ہم ان کے پیچھے ہیں جو جنگلوں میں چلے جائیں تو درندے بھی جنگل خالی کر دیں تم ان کے پیچھے ہو جن کو دنیا میں مانتا ہے کوئی نہیں ہم ان کے پیچھے ہیں جن کی باتیں ہوا بھی مانتی ہیں جن کی باتیں آگ بھی مانتی ہیں جن کی باتوں کو اللہ نے ایسا اثر رکھا کہ چودہ صدیان گزر گئی بندے کے محمد کے غلاموں پہ سر دینے کے لیے دنیا تیار ہے انہی کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ شمع انشاءاللہ صحابہ رسول کی زد کے لیے کل بھی متطہد متفق رہ کر دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے ہر محاصر پر ہر صدا پر جہاں جہاں اللہ نے موقع دیا مستاخوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو گے انشاءاللہ